بانی پی ٹی آئی میاں والی سے الیکشن لڑ سکیں گے یا نہیں فیستہ محفوظ دس جنوری کو صبح دس بجے سنایا جائے گا راول پنڈی کے الیکشن ٹیبینٹ میں سماعت ہوئی بانی پی ٹی آئی کے وکیل علی زفر کی آرو کا فیستہ کلدم قرار دینے کے استدہ میڈیا سے گفتگو میں بیریسٹر علی زفر نے کہا سزا توشہ خانہ میں معتل ہے لیکن اس پر بھی ترے سٹ ون ایچ نہیں لگتی ہمارا موقف ہے آرو کے پاس توشہ خانہ کیس کی بنیاد پر ناہلی کا اختیار نہیں ہے اینے 119 لاہور سے مریم نواز کے کاغذات نامزد کی منظوری کے خلاف اپیل مسترد لاہور ہائی کوٹ کے الیکشن ٹیبینٹل نے ندیم شیوانی کے اپیل پر فیضہ سنا دیا سنم جاوید کو ریلیف نہ مل سکا اینے 119 سے کاغذات مسترد کرنے کے خلاف اپیل خارج اینے 119 سے حماد اثر کی ناہلی بھی برقرار پیچھائی راہنما میاستہ میں اخبال کے کاغذات نامزد کی منظور ہو گئے لیول پرینگ فیلڈ نہ ملنے پر توہین عدالت کے سیلیکشن کمیشن نے پیچھائی کے الزامات مسترد کر دیے سپریم کورٹ میں جواب جمع کرا دیا موقع پر اختیار کیا چاروں صوبوں کے آئی جیز کو ہدایات جاری کی گئیں پی ٹی آئی کی شکایات پر اقدام اور ہدایات کی تفصیلات بھی سپریم کورٹ کو فراہم کر دی گئیں تحریک انصاف کی درخواست کو جرمانے کے ساتھ مسترد کرنے کی استعداد کورم جنسی میں گاڑی پر نامعلوم افراد کی فائرنگ پولیس کے مطابق فائرنگ کے نتیجے میں چار افراد جانبھاک مرنے والوں میں ایک خاتون بھی شامل ہے کراچی کے علاقے زمان ٹاؤن میں سترہ اکڑ زمین پر قبضے کی کوششنا کام پولیس نے قبضہ مافیا کے آج کارندوں کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا لینڈ مافیا کا سرغنہ مواقع سے فراد گرفتاری کے لیے چھاپے جاری ہیں ایف آئی آر کے مطن کے مطابق ملزموں نے دن دخاڑے کو رنگی کریک کی زمین پر قبضہ شروع کیا اور دھم کیا دی مقدمے میں نامزد ملزم کراچی کے مختف مقامات پر قبضہ کرتے ہیں گرفتار ملزموں میں کامران آبد نمان سبحان رزوان نوید اور غلام شامل گرفتار لینڈ مافیا کے کارندے ماضی میں خواجہ اجمیر نگری سے بھی گرفتار ہو چکے ہیں امریکیوں نے ہتھیاروں سے زیادہ جامعات بنائی میں نے کلاسوں سے زیادہ کلاسوں کے باہر سیکھا نگران وزیر اطلاع سند احمد شاکہ کراچی میں سند کانفرنس سے خطاب کہا زندگی کے ساتھ اپنے معاشرے کے ساتھ جڑے رہو کوئی چیز تمہاری ترقی کے راستے میں نہیں آ سکتی اسلامیہ یونیورسٹی بہوالپور میں طلبہ سے جنسی حراسانی سکینڈل کا معاملہ پنجاب حکومت کی ہدایت پر قائم ایک رکھنی ٹیبینل کی تحقیقات مکمل ریپوچ کے مطابق انیورسٹی میں طلبہ سے جنسی حراسانی کے کوئی شواہد نہیں ملے پولیس نے بغیر تحقیق اور بغیر شواہد کے جنسی حراسانی اور منشیات کے استعمال کے الزامات آئیت کیے بلوچستان کے لوگوں کے لیے بہت کچھ کرنا چاہتا ہوں بلوچ نوجوانوں میں بہت زیادہ ٹیلنٹ موجود ہے پرامی کرکٹر احمد شہزاد کی کوئٹہ میں صوبائی وزیر اطلاع جانا چکزئی کے ہمراہ مشترکہ نیوز کانفرنس احمد شہزاد نے کہا بلوچستان کے نوجوانوں کے لیے کرکٹ اکیڈمی قائم کرنا چاہتا ہوں جانا چکزئی کا احمد شہزاد کرکٹ اکیڈمی کے لیے زمین دینے کا اعلان ماسوم فلسطینیوں پر سہیونی بارود کی بارش جائی مزید ایک سو بیس سے زائد شہری شہید ہو گئے شمالی غزہ میں حماس کے دو اہم کمانڈرز شہید کرنے کا دعویٰ فلسطینی علمپک فوٹبال ٹیم کے کوچ بی جاں میں شہادت نوش کر گئے جنین پر جان حملے میں چھے فلسطینی شہید ہو گئے غزہ میں غزائی بہران بھی سنگین ہو گیا فلسطینی عوام ایک لکمے کو ترسنے لگے حماس نے اسرائیل کو ٹف ٹائم دے دیا سہونی فوجی غزہ کی گلیوں سے جانے سے کترانے لگے مجاہدین نے اسرائیلی فوج کا افسر مار دیا حماس نے لیفٹینن کرنر کے قافلے کو نشانہ بنایا ادھر لبنان کی سرد پر کشیدگی میں اضافہ حزباللہ کے درمیان جھڑپوں میں شدت آ گئی امریکیوں نے ہتھیاروں سے زیادہ جامعات بنائی میں نے کلاسوں سے زیادہ کلاسوں کے باہر سیکھا نگران وزیر اطلاع سندھ احمد شاکہ کراچی میں سندھ کانفرنس سے خطاب کہا زندگی کے ساتھ اپنے معاشرے کے ساتھ جڑے رہو کوئی چیز تمہاری ترقی کے راستے میں نہیں آ سکتی اسلامیہ یونیورسٹی بہوالپور میں طلبہ سے جنسی حراسانی سکینڈل کا معاملہ پنجاب حکومت کی ہدایت پر قائم ایک رکھنی چپینل کی تحقیقات مکمل ریپوچ کے مطابق یونیورسٹی میں طلبہ سے جنسی حراسانی کے کوئی شواہد نہیں ملے پولیس نے بغیر تحقیق اور بغیر شواہد کے جنسی حراسانی اور منشیات کے استعمال کے الزامات آئیت کیے آرپاک بہریہ نے بہری جنگی جہاز تائنات کر دیئے ترجمان کے مطابق پاکستانی تجارتی راستوں کی حفاظت یقینی بنانے کے لیے مسلسل پیٹرول انجاری تجارتی گزرگاہوں کی مسلسل فضائی نگرانی کی جا رہی ہے اسلامی یونیورسٹی بہاولپور میں طلبہ سے جنسی حراسانی کے کوئی شواہد نہیں ملے پنجاب حکومت کی ہدایت پر قائم ایک رکھن چیبیونل نے تحقیقات مکمل کرنی چیبیونل کے سربرا جسٹس سردار سربرا جوگر نے تین ہزار صفات پر مشتمل رپورٹ پنجاب حکومت کو بھیجوا دی رپورٹ کے مطابق یونیورسٹی میں منشیات کے استعمال اور خرید و فروخت کے بھیجواہد نہیں ملے پولیس نے بغیر تحقیق اور بغیر شواہد کے جنسی حراسانی اور منشیات کے استعمال کے الزامات آئیت کیے پولیس کے عمل سے یونیورسٹی کی ساکھ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی اسلامی یونیورسٹی بہاولپور میں طلبہ سے جنسی حراسانی کے کوئی شواہد نہیں ملے پنجاب حکومت کی ہدایت پر قائم ایک رکنی ٹیبینل نے تحقیقات مکمل کرنی ٹیبینل کے سربراہ جسٹس سردار سرفراہز ڈوکر نے تین ہزار صفات پر مشتمل رپورٹ پنجاب حکومت کو بھیجوا دی رپورٹ کے مطابق یونیورسٹی میں منشیات کے استعمال اور خرید و فروخت کے بھی کوئی شواہد نہیں ملے پولیس نے بغیر تحقیق اور بغیر شواہد کے جنسی حراسانی اور منشیات کے استعمال کے الزامات آئیت کیے پولیس کی عمل سے یونیورسٹی کی ساکھ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی ٹیبینل نے واقعے کی ذمہ داری جی پیو بخاولپور سید محمد اپاس برائیت کر دی اسلامی یونیورسٹی بخاولپور میں طلبہ سے جنسی حراسانی کے کوئی شواہد نہیں ملے پنجاب حکومت کی ہدایت پر قائم ایک رکنی ٹیبینل نے تحقیقات مکمل کرنی ٹیبینل کے سربراہ جسٹس سردار سربراہ جوگر نے تین ہزار صفات پر مشتمل رپورٹ پنجاب حکومت کو بھیجوا دی عوام دیکھ چکے ہیں کہ مستمرین نون کے سوا باقی سب نے دھوکا دیا شہباز شریف کی پاچی رہنمائوں سے ملاقات کی گفتگو کہا آٹھ فروی دوہزار چوبیس کے انتخابات پاکستان کی ترقی کا نقطہ آغاز ثابت ہوں گے عوام کو مہنگائے سے نجات دلانے کے لیے انقلابی اقدامات کریں گے عوام دیکھ چکے ہیں کہ مستمرین نون کے سوا باقی سب نے دھوکا دیا شہباز شریف کی پاچی رہنمائوں سے ملاقات میں گفتگو